بلکل لو انویسٹمنٹ سے آپ دس منٹ میں پانچ سے چھ سو روپے کما سکتے ہیں پاکستان میں ہی رہ کے کونسا بزنس آئیڈیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان برساتی ویلکم تو مای یوٹیوب چینل تو جناب بزنس آئیڈیا ہے سب سے پہلے آپ نے رش والی جگہ چوز کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کو بزنس اپنا رن کرنا ہے بزنس مائنڈیڈ ہے تو سب سے پہلے یہ چوز کرنا سیلیکٹ کرنا آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی سٹی میں آپ کے محلے میں کونسی جگہ رش والی ہے کیونکہ بزنس کرنے کا پہلا حصول وہی ہے کہ وہ جگہ وہ لوکیشن چوز کی جائے جہاں پر بندے جہاں پر رش رہتا ہو جہاں سے آپ کو روزی بھی مل پائیں کیونکہ ٹھیک ہے روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے مگر کچھ قدم آپ نے بھی بڑھانا ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بزنس کونسا ہے تو جناب آپ کپڑ رنگائی کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ کی انویسمنٹ بھی بہت ہی کم ہے اور مہارت بھی آپ کو زیادہ نہیں چاہیے اگر دیکھا جائے اگر ہم ڈیوٹی کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو ہم نوکری کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا بزنس بھی رن کر رہے ہوتے ہیں ادروائید ہم نوکری سے تھک ہٹ کے آتے ہیں تو پھر جناب کوئی اور کاروبار ہم سے نہیں ہوتا اب جیسے یوٹیوب چینل تھے پہلے میں جوب کرتا تھا مگر میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچتا تھا کہ میں آپ کے لئے ویڈیوز بھی بنا پاؤں تو اس کے لئے ریگولر ہونے کے لئے جناب سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں بھر تھوڑا تھوڑا دوسرے کام بھی کرنے پڑتے ہیں اب جناب آپ کو کوئی بھی دبتا کوئی بھی آپ کو کمیز لیڈیز جینٹس بھی بعض دفعہ کلر کروا لیتے ہیں تو دبتے زیادہ تر رنگائی کیے جاتے ہیں جیسے کہ آج کل شادیوں کا بھی سیزن ملاد ہیں تو یہ موقع بہت اچھا ہے ادروائید تو یہ بزنس جناب بارہ مہینے ہی چلتا ہے اور دس منٹ میں آپ پانچ سے چھ سو روپے کما سکتے ہیں آج کی مہنگائی کے لیاب سے آپ اس سے زیادہ بھی مارجن رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہر شہر کا اپنا اپنا ایک سین ہوتا ہے تو جناب میں اپنے گھر کے لیے بھی ایک دبتا رنگواہ کر آیا تو اس جناب نے بڑی منت ترلے کے ساتھ مطلب اس کو بولا کہ یار آپ نہ پیسے کم کرو تو پانچ سو روپے میں دے کے آیا اس کے لگے کتنا میرے سامنے اس نے بنایا دس منٹ آپ کے لگے اسی حافظ آپ کو بزنس آئیڈیا میں جناب دے رہا ہوں تو یہ رہا جناب دبتا اب اس میں بعض دفعہ لوگ مطلب مائے بینے دبتے کے پلو وہ بھی رنگواتی ہیں تو یہ بزنس بہت زیادہ چلنے والا ہے باقی کوئی بزنس چلے یا نہ چلے عورت نے تو سر میں مارنا ہے کہ جناب ہمیں تو چاہیے چاہیے مطلب کہ عورتوں والا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ بہت زیادہ چلتا ہے اب پلو رنگوانے ہیں تو کم سے کم جناب کم سے کم تین سے چار سو روپے آرام سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر پورے کا پورا رنگوانہ ہے یا پھر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے میندی ہوتی ہے یا پھر شادی شروع ہو رہی ہوتی ہے تو پیلے کلر کرواتے ہیں یا پھر گرین پیلا ییلو اور اس کے طرح بلو اس طرح کے کلر کرواتے ہیں تو پھر چھے سے سات سو آٹھ سو روپے تک لے لیتے ہیں اگر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کیا کیا تو نمبر وان پہ جناب آپ کو ایک چولا چاہیے نمبر وان پہ تو آپ نے ایک لوکیشن اچھی سی سی سلیکٹ کرنی ہے اپنی مارکیٹ میں کوئی ایسی مارکیٹ ڈونڈیں جہاں پر رش ہو جہاں پر کاسمیٹک لیڈیز کا سامان زیادہ ہو وہاں پر آپ نے صرف دکان کسی دکان کے آگے چھوٹی سی آپ نے جگہ لینی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تین فوٹ بھی کافی ہے اس کے بعد آپ نے چولا لینا ہے سلنڈر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک تاغاری چاہیے باقی آپ کو لوازمات مٹیریل چاہیے کلر وغیرہ بس آپ کو ایک پھٹا اور ایک ٹیبل چاہیے مطلب ایک کرسی چاہیے یہ سارا نظام آپ کا میکسیمم چھے ہزار میں کمپلیٹ ہو جائے گا چھے ہزار میں آپ اپنا بزنس یہ شروع کر سکتے ہیں بس راشہ والے جگہ ڈونڈے اپنے علاقے میں اور وہاں پر جو ہے اگر آپ کے پاس ایک گاہ بھی آ گیا دن میں تو آپ کی روزی پانچ چھے سو روپے آرام سے بن جائے گا اور اگر آپ کے پاس پانچ گاہ بھی آتے ہیں پانچ کسٹمر بھی آتے ہیں تو آپ کا تین ہزار چار ہزار مطلب گھنٹے میں آپ میکسیمم تین ہزار ایزلی کم آ سکتے ہیں آپ دیکھا جائے نوکری کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو وہی ملے گا چار سے چھے سو یہ زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس ہزار تین ہزار سیلری ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں تو اپنے کاروبار میں چھے ہزار لگا کے تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے اس میں زیادہ کوئی مہارت بھی نہیں چاہیے اگر آپ کو زیادہ مہارت چاہیے بھی صحیح تھوڑی سی تو آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں آپ کو ساری رینومائی جو ہے وہ مل جائے گی اور اپنا کام شروع کر کے اپنے بچوں کی روزی کمائیں امید ہے بزنس آئیڈیا پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئیو بزنس آئیڈیا بزنس آئیڈیا میں نے دے دیا ہے محنت اور قدم آپ نے اٹھانا ہے رنگ لگائے گی اللہ کی ذات لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ علیہ وسلم